نمبر تین پہ آتا ہے کہ روزہ بار شہدہ کے ساتھ ہوگا یعنی شہدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں وہ شہدہ ہیں یہ اس کے بارے میں آئیے ہم جانتے ہیں حضرت حضرت عمر ابن مراد جہنید علیتہ ننسی روائدہ کہ جاء رجل إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصليت الصلاة الخمس وعدیت الزکاة وَصُنتُ رَمَضَانَ وَقُنتُهُ فَمِن مَنْ عَنَا قَالَ مِنَ الصِّدِّقِينَ وَشْحَدَاءَ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ شہدت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معمود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں پانچ نمازی پڑھوں زکاة ادا کروں ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں یعنی ماہ رمضان کے دنوں میں راتوں میں قیام بھی کروں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا اگر صلی اللہ علیہ وسلم ہماریہ سجدتین اور شہدہ میں سے ہو گئے تم یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح ترغیم کے اندر آئے گی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار تین موسیقا 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 موسیقا